اسلام علیکم اسلام بات کی شوکشت اور شعر کرنے کی کوچشت ہی لیکن کچھ ایسا ہوگا کہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے منظر کوئی جو بخشت کی تو میں شلسلہ بہت شکل شکل کر لگتا ہے پھر اس قرآن جو ہے ختم ہو گیا سلسلہ تو میں نے سوچا کہ کچھ ایسا کیا کیا جائے جس سے جو ہے ہمارے سفقین حضرات جو ہیں میں ان کو جو ہے کچھ میں کچھ جو ہے ان کے لیے کوئی ایسا کام کر سکوں جو اس کے لیے ان کے لیے مصفید ہو تو دن میں نے کافی دیکھا کہ کبوتروں کی بیماریوں کے حوالے سے جو ہے اور میڈیسن کے حوالے سے ہمارے جو کبوتر پرور حضرات بھائی ہیں وہ کافی کنفیج رہتے ہیں سب سے پہلے تو بیماری کا آنا اور پھر پتہ ہی نے چلنا کی بیماری آئی کے ہے تو جب تک آپ کو یہ آئیڈیا نہیں ہوگا کہ بیماری کیا آپ اس کا ٹویٹمنٹ یا اس کا علاج نہیں کر سکتے سو پھر یہ جو ہے اگر بیماری کا پتہ لگ جائے تو پھر آپ کو دوا کا اس کا انتخاب کرنا کی کونسی دوائی دینی ہے اور پھر اس کی کونٹی کے دوائی دینی ہے تو مقدار میں کتنی دینی ہے کیونکہ کافی جو ہماری کبوتر پرور حضرات ہیں وہ میڈیسن وہیوز کرتے ہیں جو کہ ہم انسان جو ہے وہ نورمالی یوز کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ کافی دفعہ جو ہے اس کی کونٹیٹی جو ہے وہ زیادہ اوپر نیچے ہونے سے وہ کاف پرندے کا جو ہے وہ زیادی پتہ چھو ہوتا پرندہ بلکل اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کے جو ہے نظام ہے نظام ہے یا نظام جو اندر کا اس کے ملک کی کافی افیکٹ ہوتا ہے اور بجائے اس کے کہ پرندہ ٹھیک ہو پرندہ بلکل جو ہے وہ اکثر پرندہ جو ہے وہ لوگوں کا شکین حضرات کا ضائع ہو جاتا ہے سو میں نے سوچا کہ کیا ایسا کیا جائے کہ مہنگی عطویات کو جو ہے اس کا استعمال اور اس کے بعد جو ہے کبوتر پرور حضرات بھائیوں میں کچھ ایسا ان کو نولیج دیا جائے کہ وہ خود سے جو ہے اپنے کبوتر جو ہے ان کو ٹھیک کر سکیں سو اس جلسلے کی پہلی ویڈیو آج جو ہے یہ میں شکر کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ اس کا بڑا اچھا رسپونس آئے گا اور شکین حضرات جو ہیں وہ مجھے سراہیں گے باقی اگر کوئی آپ کی رائے ہو تو آپ وہ کی جائے سکتے ہیں سو پھر میں نے سوچا کہ زیاری بادہ کی میڈیسن جو ہے وہ اڑی مہنگی ہے کبوتر پروری میں آپ نے دیکھا کہ بڑی مہنگی مہنگی جو میڈیسن ہے وہ بھی لوگ یوز کرتے ہیں کیا ایسا کیا جائے کہ کم قیمت میں ایسا کوئی حل لے کے آیا جائے جس سے کوئی یوز کر کے آپ اپنے پرندوں کی حفاظت کر سکیں سو دیسی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انشاءاللہ مزید ویڈیوز بھی آئیں گی یہ پہلی اس کڑی کی جو ہے وہ پہلی ویڈیو ہے مزید ویڈیوز بھی جو ہے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جو ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو جو مزید ویڈیوز بھی ملتے رہیں جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ جائیں تو اس کڑی کی یہ پہلی ویڈیو ہے جس میں آپ کو میرے نظر آرہا ہوا سائٹ پر پڑھا ہوا سیف کا سرکہ بڑی عام سی چیز ہے بہت لوگوں نے اس کے بارے میں سن بھی رکھا ہے کہ بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ڈیٹیل میں ہم اس کی اوپر آج بسکس کریں گے کہ سیف کا سرکہ جو ہے وہ کس لی مت جگہ کے سرکہ بڑا کوشلی نہیں ہے یا ہونا چاہییے ہمینے اس میں کیا ہے ، جو ہوتا ہے اپل اپل ہی آمیенко پروپ رکھتے ہیں ہمیں پروپی ترب聚ہ سامس کی ساتھ ان ترک ہوتا ہے استرکم سے کوئی کریں اس میں سانتھیکیاں ہوتا ہے مزیاد前 ش decreased اگلو دیکھا ہے گلہ کیلتھ کا اپن rapہ اپنی اس میں یوں وہ اس پر تمترصہ ہے ویڈیوز کے دوران میں ڈال دوں گا پیچر آپ کو اینڈ بے بھی کہ کون کونسی کمپنیز کے ہیں اگر کوئی بھائی زیادہ اچھا پورٹ کرنا چاہتا ہے تو بریک کا ایک بینگر آتا ہے سرکہ آتا ہے وہ بڑا زبردست ہے لیکن کیمہ چھوڑی زیادہ ہے جو عام بھی آپ ڈیوز کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے مندہ گئے کہ وہ مہنگا یا وہی لے نا نہیں آپ یہ ایک سو اسی روپے کی بوٹل ہے یہ لے کے بھی آپ کبوتروں کو جو ہے وہ دے کے اور اپنے پرندوں کو جو ہے کافی مماری سے بچا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ اس کا استعمال جو ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے کہ سانس کی مسائل جتنے بھی ہیں پرندے کے ٹھیک ہے ان کو یہ کور کرتا ہے ٹھیک ہے اصل میں کبوتر کے جاتے ہیں اس کا آپ کو بتا کی کگونہ ایک میدہ جس میں پہلے کھو extingہ دکھوں گے تو جو میدہ جاتی پھر ایک میدہ کے بعد ایک میں میدہ کے جو دو میدہ میں آپ چھتے ہیں تو بگو ٹھیک ہے اور اس میں کھانا وہی قتے ہیں پہلے اسی طرف میں دیا کھانا وہی چھناگی ک حوائی کرتا ہے جب بھی کبوتر میں محجور کر expertise جب بھی کبوتر کو وہاں پر مسئلہ آئے گا خوائی کرتا ہے اور اس کا پورڈ بند ہوگا وہ STEM میں ہے جاتا ہے جہاں گوتر کی دانہ پہلے موز سے پہلے پورٹ میں جاتا ہے وہ خودتہ سب سے اہمائیت کام پ Evans میں یہ مقapat ہوگا، کیونکہ بوٹر نزاری باتہ بلدیکر کی پیلیہ مناسب اس کو توٹ دیتا ہے وہ اور چھوٹے حصوں میں کر دیتا ہے جیسے کبوتر جو ہے اپنے بچوں کو بھی پگٹ کرتا ہے جیسے ہی آپ جو ہے وہ کبوتر کے اس پورٹ کو جب تک آپ اچھا رکھیں گے اس کو ٹھیک رکھیں گے آپ گی کبوتر میں انشاءاللہ کو بیماری نہیں آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد جو انتڑیاں جو ہیں ان کو یہ بڑا زبردست انتڑیوں کی بیماریوں کو ان کے ذریعے بات ہے انتڑیاں آپ اندر ہیں کوئی ہمارے بس کوئی ایسے ٹیس نہیں ہیں کبوتر پروی کے ہم دیکھیں گے کیا مسئلہ ہے تو یہ انتڑیوں کو بھی جو ہے وہ بڑا زبردست رکھتا ہے اس میں کوئی مسائل ہوں کوئی اس میں مسئلہ ہوں انتڑیوں کا اور میدے کا وہ آپ کا حل کر دے گا تو سانس کی مسائل اگر آپ کی کبوتر میں آ رہے ہیں جیسا دیکھنے کو میں تھا کہ خرد کی آواز آتی ہے رنمو پول کے سانس لے رہا ہے تو اس کے لیے صدقہ صدقہ جو ہے وہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں پائی ایچ لیول جو کے پہلا جو میھت ہے جس کو جو ہے کرب بل جاتا ہے تھیک ہے میڈیکل زبان میں کرب بولا جاتا ہے کبوتر کے پہلے کوٹے کو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پائی ایچ لیول منٹین کرنا مخ Config جو ہے جو ہے جو کہ ایسے کچھ اناثر ہیں جو آپ کے کبوتر کے نظام نظام فراہ کرتے ہیں وہ جو اناثر ہیں ان کے خلاف جا کہ یہ پائی ایچ لیول کو منٹین کرے گا اب کبوتر جو ہے ظاہری بات ہے جب اس کا پی ایچ لیول یا جو اس کا اندر کا نظام ہے وہ ٹھیک رہے گا تو وہ چیزوں کو حضم صحیح کرے گا اور اس میں جو ہے زیادہ چیزوں کو حضم کرنے کے جو ہے قوت ہے وہ زیادہ بڑے گی اس کی قوت مدافعت بڑے گی سو نیچ چیز آتی ہے کہ اس کو جو ہے پانی جب اس کا پی ایچ لیول کم ہوگا یا زیادہ ہوگا اس کو آپ دیکھیں گے پرندہ پانی کم پیئے گا پانی کم پیئے گا تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر خوراک ہے وہ اس طرح سے حضم نہیں ہوگی اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ اس کا آخر کیا ہوگا کہ اس کا پورٹ بند ہو گیا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کا پی ایچ لیول منٹین نہیں ہوگا تو ڈائری ایک شکایت آتی ہے جس میں ہم لوس موشن کہتے ہیں سبز بیٹ کہتے ہیں سرائد بیٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کبوتر کرنا چلی کر دے گا جب وہ کرے گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کبوتر کا جو ہے وہ میدہ اس وقت جو ہے وہ فراب ہو چکا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ سیف کا سرکہ جو ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے دن نحاظ میں کے جتنے مسائل ہیں آپ کی وہ اس کو یہ الحمدللہ ہندرڈ پرسنٹ جو ہے بڑا زبردست نصہ اس کے لیے بڑا ایزی سستہ اور بڑا مجرد نصفہ اس کو دیکھتے ہیں سیف کے جو شرکے کا استعمال ہے اس میں یہ ہے کہ یہ منرل اور ویٹمین جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے جو کہ دونوں بڑے اہم ضروری ہوتے ہیں کسی بھی جو ہے وہ پرندے کے لیے انسان کے لیے ٹھیک ہے منرل اور ویٹمین اس کی باڈی کو چاہیے ہوتے ہیں لڑنے کے لیے جو کہ جڑا سیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو یہ ہے زبردست قسم کا جو ہے منرل پروائیڈ کرے گا ویٹمین پروائیڈ کرے گا اس میں یہ آتا ہے کہ آپ کا قوت مدافعت کو یہ منٹین رکھے گا آپ کے کبوتر کو کبھی جو ہے وہ اٹیک بھی ہوتا ہے تو اس کی قوت مدافعت اچھی ہوگی جس سے وہ جڑا سیم کے خلاف لڑے گی باڈی اس کی اور انشاءاللہ کوئی وائرز کو بیماری جو ہے اس میں نہیں آئے گی اس میں کیا ہوگا کہ سیپ کا جو ہے وہ جب تھیلی میں جو ہے جو میں نے بتایا کراپ میں پہنچتا ہے تو موں سے لے کے اس تھیلی تک جو ہے یہ جو سرکہ ہے یہ جو بھی جڑا سیم ہوں گے اس کو مار دے گا ٹھیک ہے یہ کوئی جو آپ کی سانس کی نالی کو بھی جو ہے وہ بلکل بہترین رکھے گا آپ کے کبوتر میں سانس بیماری نہیں آئے گی موں سے لے کے اور ساری جو بیماری کا جو کبوتر کا ہے نا کہ وہ گندہ دانہ کھائے گا یا کوئی بھی چیز ایسی کہا لے گا جس میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ کبوتر کے مسان دے وہ موں سے اور اس کے جو ہے جو پہلا پوٹ ہے ادھر جانی ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ آپ کی نالی میں جو ہے یہ جو سرکہ ہے جب اس ڈالیں گے تو وہ اس نالی کو جو ہے لے کے اس نالی کو موں سے لے کے گلت سے لے کے اس کے جو پوٹ تاک ہے وہ بلکل ایسی قوت پیدا کر دے گا یا ایسے جو جو ہے اس میں چیز ہوگی جو کہ نیگٹیو جو ہے یا غلط جسم کے جو آپ کے آتے ہیں کوئی بھی دانے میں کوئی اثرات ہیں وہ ان کو ختم کر دے گا ٹھیک ہے سو یہ سرکے کا بہت اچھا استعمال ہے اس میں آتا ہے کہ جب بھی جو ہے وہ بیکٹیریا موجود ہوگا تو اسے ختم کر دے گا جو بھی بیکٹیریا جو بلکل ایسے میں نیگٹیو اور بیٹ بیکٹیریا دونوں ہوتے ہیں بلکل بیکٹیریا تو ہے وہ اچھی چیز ہے لیکن جو بیٹ بیکٹیریا ہے جو کہ آپ کے خبوتک کے مئدے کے اندر جسم کے اندر جو ہے بیماریوں کا جو سبب بن سکتے ہیں اگر اس کی ان کی کونٹیٹی زیادہ ہو جائے تو آپ کے خبوتک بیماری ای طرف چل جائے گا تو وہ جو بیٹ بیکٹیریاں کو خ یہ کئی حد تک سیر کا ان کیڑوں کو بھی فتم کرتا ہے اس کے بعد آپ کی آنتوں کی سفائی کرتا ہے یہ آپ کی آنتوں کی زخم ہوں گے کوئی اس میں ہلسر بن رہا ہے ان چیزوں کو یہ انشاءاللہ بچائے گا جس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آنتوں کا مسئلہ آ جائے یا پوٹ کا مسئلہ ہے تو کبوتر بیٹ سے آپ اس کو پچان جاتے ہیں کہ اس کی بیٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں آرہی ٹھیک ہے لوس ڈروپنگ ہوگی بائٹ ہوگی یا گرین ہوگی ٹھیک ہے تو ان دونوں صورتوں میں سب سے پہلے آپ نے استعمال کرنا ہے اچھا اس کا استعمال بیماری میں ہو رہا ہے اور عام دنوں میں جب آپ کا پوٹر بیمار نہیں ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ بچا رہے بیماریوں سے اس میں کونٹیٹی کا فرقم ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کونٹیٹی ہے سو اس کی مقدار کیا ہے کہ ابھی کتنا یہ دینا ہے اور کتنے دنوں بعد دینا ہے تو ہی کم از کم آپ نے مہینے میں چھے سے ہٹھ دفعہ لازمی استعمال کرانا ہے چھے سے ہٹھ دفعہ جب آپ استعمال کرائیں گے تب بھی آپ کے پرندے انشاءاللہ وہ زبردست رہیں گے اور یہ بڑا کوئی نقصان دے نہیں ہے اس کا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو ہے اس کو انٹی بیکٹیریل بھی بولا جاتا ہے اور انٹی بائیٹک جو ہے مطلب کہ چھوٹے پیمانے پر انٹی بائیٹک کا جو کام ہوتا ہے یہ وہ بھی کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا آپ نے جو استعمال کرنا ہے وہ چھے سے آٹھ دن میں کرنا ہے مطلب کہ زہ نہ کم نہ پانچ دنوں میں، نہ چھے سے کم کرنا اور نہ ہٹھ سے زیادہ آپ نے جو بقفا رکھنا ہے وہ 6 میں دن چھے میں دیں یا سات میں دن دین آپ نے stakes کرنا ہے اس کو پیمانٹیٹی ڈڈہ رکھنی ہے وہ آپ میں ایک مطل سیکھوٹے مطلب نہیں وہ ٹھیک their جب آپ کوئی طرق fik تڑھ رکھی انٹی مقعدہ کا چھے بٹا رکھی ہیں مقدار کو میں بڑی دوبارہ مشروب کر رہا ہوں کہ کوئش لوگو آپ اپنے سے گھر ہی نہیں کرنا کوئی شوکی نظرات جو ہیں وہ مقدار بڑے زیادہ کر دیتے ہیں کہ شاید زیادہ کام کرے گی یہ سا نہیں ہوتا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اندر جات کی کبوتر کو کیا نقصان ہو جا سکتی ہے کسی بھی چیز کی جو ہے وہ زیادتی وہ نقصان دے ہوتی ہے آپ نے جو ہے وہ انجیکشن سے ایک سی سی لے کے وہ پانی ایک لیٹر پانی میں وہ کر دینا ہے اگر دو لیٹر پانی استعمال کرتے ہیں آپ کے پرندے زیادہ ہیں تو دو سی سی کر دیں اس طرح 3 سی سی میں 3 سی جو ہے وہ 3 ڈیٹر پانی میں تو وہ آپ اپنے کی بہتروں کی حساب سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اس کا استعمال آپ نے جو پلاسٹکی بوٹل ہوتی اس میں کرنا ہے کبھی بھی جو ہمارے لوہی کا کوئی برطن ہے یا کسی اور مٹیل کا بنا ہوئے وہ استعمال نہیں کرنا اس میں اس کی افادیت بلکل جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے جوہ پلاستک کا بلطن میں آپ نے استعمال کرنا ہے اٹھاگے اس کی فاظتیت رسولا کے بعدرا س소�あの صحصیصی designer کارھ votes کو اٹھا اعجاب طور پاastically افادیت سے کچھ 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 کہ صحصے دور میں تو اس لپنہ ہورا ہے تو آپ کو آپ رسول nave کے بعدا سب الگ اندیو کچھ یہ استعمال کرسکتے ہیں لیکن میں آپ رسول co لیتر واقعا کہ unit لیکن لیکن آپ یہ لینا جو پانی حی گرم نہیں کرنا پانی جو ہے آپ کا نلکے کا پانی یا بورک کا پانی جو سردیوں میں بھی آپ نے پانی گرم نہیں کرنا کیونکہ گرم پانی میں جب یہ ڈالیں گے تو اس کا جو ہے وہ اثر جو ہے وہ وہ نہیں رہے گا جو اس کا اثر ہونا چاہیے جو سردیوں میں بھی ہے آپ نورمل نلکا پانی یا جو بورک کے اثر لوگ استعمال کرتے ہیں وہ نورمل ہی سردیوں میں بھی ایسا نورمل پانی ہوتا ہے کہ پرندوں کو دیا جا سکتا ہے آپ نے وہ پانی استعمال کرنا ہے اور اس میں یہ جو ہے ایک سی سی اگلیٹرے میں ڈال کے دینا ہے نین اس کے بعد یہ ہے کہ اس سے جب آپ استعمال کریں گے تو پیاز بڑھ جاتی ہے کہ بوتر کا نظام جو ہے وہ کورٹ اس کا کام بہت زیادہ اچھا کر رہا ہوتا ہے وہ چیزوں کو جلدی ڈائجسٹ کر رہا ہوتا ہے حضم کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا جیسے ہی وہ یہ پانی ختم کر لیں آپ نے دوسرا پانی سادہ پانی جو ہے وہ ان کے آگے رکھ دینا یا اپنے خشاہ سے رکھنا اگر آپ کا برطن ایسا ہے کہ جس میں پانی جلدی ختم ہو جاتا ہے تو کیونکہ ان کو پیاز لگے گی اور وہ پانی جو ہے وہ دونیں گے تو آپ نے ان کے لیے جیسے ہی یہ پانی ختم کرتے ہیں آپ نے ان کے لیے جو ہے سادہ پانی وہ رکھ دینا ہے اس میں پی ایچ لیول کا جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کورٹر کے جو پی ایچ لیول ہے وہ چار سے ہاتھ ہونی چاہیے اگر چار سے کم ہوگی تب بھی آپ کا گروہ تر جو ہے بیمار اس کو بیماری لاکھ ہو سکتی ہے اس پر بیکٹیریا جو بیٹ بیکٹیریا وہ اٹیک کرنا شروع کر دے گا کیونکہ ان کی قوت مدافعت جو ہے وہ کام ہونا شروع ہو جائے گی اور اسی طرح آٹھ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کی کہ چار سے آٹھ کے درمیان پی ایچ لیول ہونا چاہیے اور آٹھ سے زیادہ جب ہوگی تب بھی آپ کا پرندہ جو ہے وہ کسی جو ہے سٹیس میں آ جائے گا بیکٹیریا خلاف لڑنا اس کی قوت ایک دا فیض دم ہوگی اور وہ بیماریاں جو ہے اس پیٹائک کر دیں گی اس کو جولا ہو جائے گا اس کو لگوا ہو جائے گا یا اس کا پوٹ خراب ہوگا اس کی بیٹیں جو ہے وہ لوس ڈروپنگ شروع کر دے گا تو جو بڑے بیمانے پر جو لوگ کرتے ہیں ویٹنری جو ہیں انہیں پرندے رکھی ہیں میں ٹھیک ہے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے پانی کا جو ہے وہ پی ایچ لیول چیکر والد نے گیا یا ان کا پانی جو ہے اس پی ایچ لیول اس درمیان ہے کے نہیں ہے ٹھیک ہے سو چار سے لے کے اگر آٹھ تک ہو تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس سے کم ہے تب بھی انقصان دے اور زیادہ ہے تو تب بھی تو جو شکی نظرات پرندوں کے جنہوں نے گبوتر رکھے میں ان کے لیے یہ ہے کہ سیف کا سرکہ استعمال کرنے سے آپ کو کوئی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ سیف کا سرکہ اپنے پانی میں استعمال کریں گے تو یہ جو پی ایچ لیول ہے اس کو مینٹین کر دے گا ٹھیک ہے جو اس میں ٹاگزیک اور جو بھی زہر علوب جو بھی مٹیریل ہے پانی میں آپ کے جو زہر کا باعث بن سکتا ہے وہ اس کو ختم کر دے گا یہ اس کے اثرات جو ہے وہ زہر کر دے گا اس کے بعد کیا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سٹریس جب ہوگی پرندے کو اب سٹریس کا بات یہ ہے جب آپ نے آپ پرندہ لے کے آنے کسی ایک چہچ سے آپ پرندہ لے کے آنے یا اپنے پاس لے کے آنے پرندہ سٹریس کرے گا یا پھر جب آپ پر پٹائی کرتے ہیں کبوتروں کی تب کبوتر سٹریس میں ہوتا ہے یا پھر جب کبوتر کی جگہ چینج کر رہے ہیں اپنے گھر میں ہی رکھا ہے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کا جوڑہ لگانے کے لیے آپ اس کو چینج کرتے ہیں جگہ تب سٹریس میں آتا ہے جب کبوتر سٹریس میں ہوگا تب آپ نے جو اس کی مقدار ہے وہ زیادہ کر دینی ہے تب آپ کریں گے پانچ لیٹر سوری پانچ سی سی ایک لیٹر میں پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ نارمل دنوں میں جو ہوگا وہ آپ نے ایک سی سی جو ہے وہ ایک لیٹر میں سمال کرنا ہے لیکن آپ کے کبوتر سٹریس میں ہے آپ نے پر پٹائی کی بھی ہے اور آپ کے کبوتر جو ہے زاری بات پر پٹائی کرنے کے بعد تھوڑا سا ان کو درد بھی ہوگا جسم میں اور جو ہے منٹری طور پر وہ ٹھوڑا سا سٹریس بھی فیل کر رہے ہوں گے لیکن کو کبھل اچھا نہیں لگ رہا ہوگا ظاہری بات ہے کہ پورے جسم کے پر نکالتے ہیں جو ہے پروں کے اور دوں وغیرہ کے سو اس سے جو ہے وہ بڑا ایفیکٹیو ہوگا آپ نے اسٹریس کو اسٹریس میں جو ہے اس کی مقدار پانچ سی سی جو ہے وہ ایک لیٹر میں ڈال دینی ہے انشاءاللہ اسے جی آپ دیکھیں گے کہ پرندے جو ہے وہ کافی بہتر محسوس کریں گے اسی طرح یہ ہے کہ جتنے بھی جو ہے سانس کی بیماری ہیں آپ کی جب بھی کبھی آپ دیکھیں آپ کے پرندے کو سانس کی بیماری آ رہی ہے اس کے سانس میں جو آواز ہے وہ خرکت کی آواز آ رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب چیزوں سے پہلے آپ نے یہ جو سرکہ ہے سیف کا جیت کو دے کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میرا عزمودہ ہے اور میں نے یہ استعمال کیا ہوا ہے اور بڑا ایک جو ہے آپ کو انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ڈیزرٹ ملیں گے اور اس کے بعد جو ہے لوز موشن یا اس کے پورٹ کی خرابی جو بھی آپ دیکھیں تو آپ یہ استعمال کریں اور انشاءاللہ یہ بڑی اچھی چیز ہے ایک سیف کا سرکہ کوئی بھائی جو ہے دوبارہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہے سیف کا سرکہ عام دکان سے کسی بھی پنسار کی دکان سے یہ جنرلٹور سے آپ کو مل جائے گا باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو استعمال کریں اور آپ انشاءاللہ ضرور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اس کا کچھ مقصان نہیں ہے جب تک آپ اس کی جو ہے مقدار جو میں نے بتائی ہے وہ آپ پینٹین رکھیں گے اگر آپ مقدار اوپر نیچے کرتے ہیں تو پھر اس کا جو ہے وہ زیادہ زیادتی کرنے پہ جو ہے اس کی مقدار کی زیادتی بڑھائیں گے زیادہ کریں گے تو پیٹ نیکیٹیو آپ کو مل سکتے ہیں ورنہ انشاءاللہ آپ کو بڑے اچھے وزرڈ ملیں گے آپ کے پرندے بیماری سے بچے رہیں گے اور انشاءاللہ فیٹ رہیں گے اور دانہ جو ہے وہ خوب پیٹ بھر کے کھائیں گے بچوں کو بھی کلائیں گے جو بچے پال رہے ہیں ان کو بھی دیں ٹھیک ہے تاکہ بچوں میں جب چوک دیں تو ان میں بھی یہ چیز جو ہے وہ ظاہری بتا جائے گی اور ان کا بھی جو پوٹ وغیرہ وہ باندھی ہوگا اور بچے اچھے پلیں گے اور بچے ہلدی پلیں گے میرے انشاءاللہ جو اس دفعہ کلائٹ نکلا ہے ماشاءاللہ بڑا زبردست نکلا ہے بڑے اچھے بچے پلیں ہیں اور بڑے سائز والے بچے پلیں ہیں تو یہ تھی آلز کی ویڈیو باقی کوئی کوئی مسئلہ ہو تو میں اپنا نمبر بھی دے دوں گا ڈسکرپچن میں اور آپ کمنٹ میں مجھ سے کوئی سوال پوچھیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے جواب دوں گا اور آپ کی مکمل لہنمائی کروں گا باقی یہ ہے کہ پھر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ سپورٹ کرنے مجھے اور میری ویڈیوز کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ہے پہ لائکن کو دبا دیں تاکہ کوئی نیکس ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ میں جلد اپلوڈ کروں گا وہ بھی اسی طرح پلکل ایسی چیز ہوگی جو آپ کے گھر میں موجود ہوگی اور آپ اس سے کبوتروں کی جو ہے وہ حفاظت کر سکتے ہیں سو آج کے لئے اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو یہ میری کابش پسند آئے گی اور میرے جو دوست حضرات ہیں جو کبوتر پر حضرات ہیں جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو شیئر کریں اور اس کو لائک کریں اور آپ کی بزرائی جو ہے وہ یا آپ کے جو کمنٹس ہیں کوئی بہتری جاتے ہیں ویڈیو میں حقیق ہے یا کوئی آپ کا ٹاپک ایسا ہے ایک کچھ مسئلہ مسائل ہیں آپ کے بھوتروں میں ان سے شیئر کریں انشاءاللہ میرے پاس مالیج ہوگا تو میں آپ سے بتاؤں گا نہیں تو جو میرے دوست حضرات ہیں جو استاد حضرات جو مجھے جانتے ہیں میں ان سے پوچھ کے انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کروں گا اور ہم چاہتے ہیں کہ سب بھائیوں کے پرندے جو ہیں وہ ٹھیک رہے ہیں کیونکہ پرندہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے سب کو پیار ہے سب نے جو شوقین حضرات ہیں وہ شوق کرتے ہیں کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کسی کے پرندے بیمار ہو کے مر جائیں جو ایسا چاہتے ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو ہے کوئی اچھا کام ہے اور ان کے لیے کوئی پرندوں کے لیے کوئی محبت ہے ایک ہے ایسا کوئی بھی نہیں چاہتا آپ چیک آپ کا جو ہے وہ فالے پی ہو جس کے ساتھ آپ کی کوئی بازی وغیرہ لگی ہو تب بھی آپ چاہتے ہیں کہ مزنمجار پرندے اس کے اچھے اوڑے ہیں اور اچھا مقابلہ ہو سو تینکیو آم آج کی ویڈیو اتنی پلیز مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ